آزباللہ منشہ دعا رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تاہر رب جلیل کے باب برکتہ سے دعاق بیت خود جانتا ہے دیکھتی ہیں آپ کو ان سنتے کا ناکہ میری طرف سے بھی تہاشا دعا و سلام امید کرتی ہوں سب پیاری سے ہوں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں سکون کی زمین کی بسر کر رہے ہوں آمین ڈیر سر دعاق کے بعد اس بلوکر سٹارٹ کرتی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں پیاری بتاؤں گے ساتھ افتاری کا بتاؤں گے افتاری کا مینو کس اس طرح کے ہے کہ میں نے دن کو فاتھ دعا کے کیے تھے پیاز اور یہ پکوڑوں کے لیے اور اس میں ابھی میں نے مکس نہیں کیا اب میں مکس کروں گے بتاؤں کیا ڈالوں گے اور یہاں پہ میں میں بنا رہی ہوں چنہ چارٹ کا میں نے ایک ادار ٹپاٹر لیا ہے کیونکہ زیادہ بچے ہمارے گھر میں ٹپاٹر شٹ رہی ہے کوئی بسند نہیں کرتا ہے کھانے میں تو ساتھ پیاز ہے جو آپ کو ضرورت ہو جیسے آپ کو اچھا لگے ساتھ یہ آلویاں ہری مش میں نے ایک عدد کاٹی ہے یہ نظر آ رہی ہو گیا اور یہ ہرادنیاں ہیں دھیر سارا یہ سارا انڈ ڈالوں گے اس سے دو تین لڈیاں ہیں ایک لڈی میں سے جتنے ہوں گے وہ ڈالوں گے اگر آپ کے پاس ہرادنیاں ہیں تو آپ ہرادنیاں ڈالیں اس ٹائم میرے پاس ہرادنیاں نہیں ہیں تو میں یہ صرف یہ ڈالوں گے تک کریں گے ساف کر پہ یہ ڈال دوں گے اور اس کے بعد یہ چار مسال ہے نیشنل مارکو یہ ڈالوں گے اور ساتھ یہ کھوڑی سی سوس ڈالوں گے میچل سواروں گے امیلی سوس ساتھ یہ میرے پاس یہ بھول لیا ہے اور ہوم میر میں نے پاپڑی جو بنائی تھی وہ بھی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور لوپیا میں نے انکال کے پانی میں رکھا ہے گرم میں اور یہ ساتھ چنے بھی رکھے ہیں تاکہ یہ ذرا فریز ہوئے ہوئے ہیں اور یہ ڈیٹے ڈالوں سے جمعی ہوئے تھے سلو آج میں ذرا سی ہو جائیں نرم سے ہو جائیں گے تو یہ پتھر پتھر کے ذرا لگیں گے جیسے برف بنی ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کی تیاری کرتی ہو پھر فائنلوک میں آپ کو دکھاتی ہو اپنے شوان کا ٹھیک ہے سہلیں جی پکوڑوں میں میں نے ڈالا ہے آلو پیاس کے پھوڑے بنا رہی تھی اس میں میں نے ڈالے ہیں جی حضبے ضرور نمک جو آپ کا ٹھیک ہے اس مطابق ڈال لیں اور اس کے ذات میں دڑا مریش ڈالی ہیں میں نے ڈیٹ چمجھ ڈالی ہے آپ زیادہ اور یا کم کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈالی ہے کیا بولتے ہیں اس کو کسوری میتھی ڈالی ہے اور جاز باز اور کچھ بھی میں نے ڈالا ہے اور لال مریش بھی میری رہتی ہے اور یہ ہاف ٹیز میں میری لال مریش بھی چلی گی ٹھیک ہے زیادہ تیز رمضان ہے تو میدے میں برابروں ہو سکتی ہے تیزابی ہوئے رجلنے کا رہا ہوئی ہو جاتی ہے اس وجہ سے کم یوز کریں یہ سپائسر گرہ تو بہترین چیزیں ہیں اور سوری جی ہے میں ابتا نہ بھول گی ساتھ میں نے ایک چمجھ میں نے اس میں پیسے ہوا سوکھا دھنیا بھی ڈالا ہے ہرا دھنیا اس وقت موجود نہیں ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں پالک ڈال سکتے ہیں جو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور پیسن ڈالنے سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کا بٹر ریٹ فالاتا ہے اس کو پریس کریں گے تو میرے بیل آئیکن کا نشانہ ہے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو میری ہر ویڈیا آپ تک پہلے پہنچے گے اور یہ بہت مدیگے پکوڑے میرے بنیں گے ان کے فائنل لوک میں میں دکھا دیتی ہوں اب میں اس کو میز درہ مکس کرتی ہوں سوری نیچے کے رہے کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے اور ایک ہاتھ سے میں نے خود کر دوں پلیز اپٹی شیٹ کا دیا کریں بنانے والی بھی خود دوں اور کرنے والے بھی خود دوں تو اس میں ہاف کلاس پانی کا پہلے میں ڈال گئی اس کو بیسرتی ہاتھ میرے صاف ہیں بلکل اور کھچن میں بندہ ہو تو دس رفت ہوتا ہے ہاتھ یہ میرے بہترین ہو گیا یہ جی ہمارا ہوگی مسالہ تیار ٹھیک ہے اب ان کی باری آتی ہے اب اس کو میں کیا ڈالتی ہوں بتا دیتا چارٹ میں اب یہ سرکھ لوکی ہے کہ میں نے چھوٹی سٹرکل پیکٹ میں آکے بھول کر کے رکھتی تھی وہ ساتھ چینوں کے بھی تو میں ایک ایک نکال کے لائیں وہ کر رہی ہوں ساتھ میں نے پوندی جو ہے نا گرم پانی میں بھگو کے رکھی اب اس کو بھی ذرا نکال کے تمہیں دکھاتی ہوں پہلے میں یہ اپنے ہینڈ واش کر رہی تھی بلنی برطن میرے پاس یہ چھوٹا ہو گیا تھا کیونکہ زیادہ مقدار ہو گئی تھی تو میں نے کہا اس کو ذرا چین کر لیتا بیس میں یہ میں نے سفید لوکیہ سوری سرکھ لوکیہ اور سویچ چینے اور یہ ساتھ بندی اور بندی کے اوپر میں نے نمکی خوبی راہ دیا تھا ایسی کر کے دمائے اب ذرا یہ مکس کرتے ہیں اگر زیادہ ہو گی میرے پاس چینے ہو گیا تو میں اس کو چینے اور لوکیہ سیبرٹ ہے تو اس کو میں کام کر سکتے ہیں کوڑو والا میں نے ڈبا بند کر کے رکھ دیا اور یہ سوچ کر اب بعد میں یوز کریں گے جب ہم کھائیں گے یوز کریں گے تب میں اگر میرے شار لینا وقت میں وہ ضرور لے لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دو فیلال میں مکس برا کر رہی ہوں کیا کرنا کیا نہیں ڈال لے اور پہلے میں ہم لوگ مکس کر لیا کرتے تھے لیکن میں آپ تو بلکل بھی نکرتے کیونکہ ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اپنا ذائقہ ہوتا ہے کسی نے دی کام ڈالنا ہوتا ہے کسی نے جتنے پیارے ڈالنا ہوتی ہے ملی والی یا تو کسی نے چٹ مسالہ زیادہ کام کرنا ہوتا ہے میں زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کربل کھانا اپسان کرے تو میں گوئی کرتے ہوں ٹھیک ہے جو باک بچے تھے وہ ڈال دیتی کیونکہ میرے ہاتھ سے ڈال لینے چاہیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچ بے شک ہے لیکن کم نہ ہوں اگر لیکن میں دکھاتے ہے بلان کمیس کی یعنی کی نش ہے یہ مار تیار ہو گیا اس کو مل کور کر دیکھ میں ساتھ پتر بھی ی ہوتے ایسے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم بناتے ہیں ٹینک اپنا ٹینگ بناتے ہیں کس میں ہوڑا ہے اس والے جگ میں کونچ والے جگ میں تھوڑ سکتے ہیں مناتے ہیں کیسے پیلاتے ہیں میں نے چینی کو ٹائی نیو چینی جو رکھی تو دلیں وہ ڈالوں گی پانی ڈالتیوں پر نیو یہ دیکھیں کہ میں نے اپیل کا جو رکھی تو چین اکھوئی چینی وہ میں نے ڈالیا ہے ہو جو کچھ کچھ سر رہے ہیں جو نظر آ رہی ہیں اس میں یہ دیکھیں زیادہ یہ میلٹ ہو کے پورا چک ماشاءاللہ سے آج ہم ٹین کی بات بتاتی میں میں نے لیا پیکٹ والا نا چھوٹا ہوگا ہوگا آپ کے جی والا تقریب ہے نا تو بیٹا میرے ساتھ کہتا ہے نئی یہ فلیور مجھے پسند نہیں ہے مینگو والا تو آپ جو ہیں اورنج والا لے پھر میں نے اورنج والا یہ ڈیپے والا کہتا ہے یہ جب بچے ساتھ ہوں تو ان کی اپنا ہوتا ہے یہ ہم کچھ اپنا لے لیں فیوریٹ پھر یہ میرے بچوں کی فیوریٹ ہے بھی آپ چک کرتے ہیں اس کو ذرا میں پری کرتے ہیں ہمیں اس سے نہیں یہ مار اور ان میں جاتا ہے اس کو میں اب اٹھا کہ نیچے والے خانے میں فریج میرا کریں گے اس کی بابی چٹھنیں تیار کرتے ہیں پھر اصر کی نماز کا ٹائم ہوگی نماز کرتے ہیں مارش اللہ کنی چکر پس یہ تیار ہوگی ہے پھورا چھٹکیوں میں ٹھیک ہے کسی کا بیپی لوگ کر رہو تو بھی بیسٹ ٹھیک ہے یہ اوکشن بیسٹ ہے اور اس کو میں ذرا ہو کیا پیتری ہم پریج رکھاتے ہیں پریج تو اوکشن بڑا ہوا ہے اور نہ بڑا ہوا ہے چلو ہیں تو پاکستانی میں اوکھے سکھے گوش جاتے ہیں جتا بھی بلائی ہوگا رہنا ہے پتہ نہیں اب اچھے کیوں کہیں گے ریشن سیل بنائی فروٹ چارٹ میں دیکھتے ہیں فروٹ چارٹ میں دیکھتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں لیسن ہری نیسے ہرا پدینہ ہری ہرا دنیا یہ تینوں کر کے میں نے مکس کی مکس کر کے رکھ دیں اور لاس میں نماز پڑھنے کے بعد پھر میں مکس کرتے ہیں لیکن یہ پہنٹ وائز چھوڑ کے چلے گئے ہیں لمبا کام کر دیتے ہیں میرے بچے بھی تو پسن سے یہ پھر میں اس کو جھرکتے ہیں یہ لیتے ہیں اس سے ہم کرتے ہیں ذرا کس نے بنائی ہم چاٹنے آج اس ورڈوں میں بنا لیتے ہیں دیں لانا ہی بھول گئی یہ ہے کہ تھوڑا سا کیلہ بندہ بنا ہوا وہ تو فوراں بندہ کر لیتا ہے تو اس میں میں نے چٹنے میں وہ نہیں ڈالا تھا ایک چمچنے ڈال کے میں کھیلہ دیں نکار کے لاتے ہیں ڈال کے لاتے ہیں ڈال کے لاتے ہیں دیں مہینے چمرت سے ماروں گے کیونکہ خراب ہو جائے گا سو میں کو نہیں اس کو دولے تھی پیس سے جب تھی پاہ گیا چمچوں سکتے ہیں بسم اللہ چٹنی ہمارے جار میں سکھائی نمک اس میں نمک اپنی زائر کے اوٹیس پہ گرہ کمتاباتا ہے سکتے ہیں سکتے ہیں چن 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 آپ تو ڈونگوں وغیرہ مکھاتے ہیں پہ لنگری میں بنا کے اسی میدیں ڈال کے درمیان میں لنگری رکھ کے بڑی سی ترامی ہوا گا تھے اس میں کوڑے رکھے ہوتے تھے کوڑے بنائے چنہ چار بنا لیا ہے بڑی سی ترامیاں وغیرہ درمیان میں لنگری شنگری ایسی ہوتی تھی یہ چھوپو چھوٹی ہے تھوڑا سی بڑی ہوا کرتی وہ رکھ کے ڈبو ڈبو کے اسی میں سکھایا کرتی کیا پیار تھے اے 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 برطن یقین کہ برطن بہت کم ہوگا ہے بڑی مطلب ہے تو کوئی کام نہ کرو تو برطنوں کے بڑے لگ جاتے ہیں زیادہ تب ہی ہوا کرتے ہیں برطن لیکن اتنا نہیں ہوا گا تھا تتنا یہ زمان تھا آپ کے زمانے اب یہ ہمیں کپڑے اور یہ چیزیں سمیٹ سبیٹی تو تو بہتر ہے بچے ہیں بچے ہیں چلیں گے اس کے بعد میں نماز کے بعد آپ کو مکتے ہیں کیا کام کرنا ہے برطنوں کا رکھٹے کرتے ہیں چمچیں گلاس یہ سارا کچھوں کرنا پڑے گا لہٰذا سو میں نماز اور برطنوں کا رکھٹے کر کے تو پھر آپ سے ملتی ہیں اچھا جی سوری سب کچھ بتانا بتا دے لیکن ایک جیب تانا بھول گئے کہ میں نے جو ہے نا یہ دے ہی میں نے خود گھر میں اس کو جمع کے رکھا ہے پھر لگا ہے میں نے کہ خود آپ ہی یہ میں بہت اچھا تھا ہی اس کو میں نے یہ کر کے رکھتی ہے پھینڈ کے چنہ چاٹ کے لئے اور یہ انشاءاللہ اسی طریق میں رکھوں گی افتار ہی ابھی ہم چلتے ہیں بھول چار میں نے اپل 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 چیز چیز ڹھا پھین اب اپل پھین اپل 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 پھین اپل ہم یہ ساوس پیو ڈالتے ہیں اس کو بند کر دیں گے اور آن میرے بیٹے میں پہلا روزہ رکھتا ہے بڑی پہلا روزہ پہلا روزہ پہلا روزہ پہلا اس کا بھی روزہ یہ جی اس کو میں نے مکس کر دیا دیکھیں فائنلو کتنی معاشرلہ خوبصورت نظر آ دیا اور اس کو میں ہم آپ نکال دیتے ہیں اچھے سے بردن میں فائنلی جی وہ ٹائم آگیا ہے نکالنے شاید نہیں کر چیزیں آپ میں روزہ کے لیے ذرا سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو بعد میں جاؤ لگائیں گے وہ اس کو ہم قبر کر دیں اس سے یہ جائے ٹیبل پہ رکھتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو ادھر رکھتے ہیں اس کو ادھر رکھتے ہیں اوپر یہ ساتھ ٹیبل پر ہے وہ سامنے جاہاں کلاس پڑھیں ادھر رکھتے ہیں اس کو ساتھ اور یہ جو چٹنے جائے یہ بھی یہ اس باؤ میں ڈال دیتے ہیں خاص روزائے میں سمجھ کہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا سیفری کے سجائے اندر سبو بار سپون پکڑیں جب ایک سپون پکڑیں اور اس کو اتار کے نیچے کریں تاریم آپ کو دارا ہوں یہ طرف تینگ میں نے بنا کے فریج میں رکھ دیا خجوریں نکال کے لئے سائیڈ بیٹ میں یہ چھوٹی سی پلیٹ میں رکھتے ہیں چھوٹی دادو پوچھ رہا ہے میرے بیٹے سے پوٹے سے یہ نہیں کہیں پہنے کہ بوک لگ رہی کہتے ہیں بوک نہیں لگ رہی ہے بیٹے سے بڑا سپ لگا ہے ہم میڈ بچوں نے مل کر بنایا تھے کچھ کے مو کھلے میں اور کچھ کے بند ہیں اور کچھ یہ سٹائل ہے اور یہ کچھ پتہ نہیں نیا سٹائل ہے بہت قسم کے بنے ہوئے یا ہوتکوڑے بند ہیں ہمارے آج چیز افتاری ہو گیا ہماری کمپلیٹ سارا کچھ ہو گیا الحمدلللہ ہم نے پرتر ہو گیا ہمیں میں نے ہرات کے واش وغراکار کے رکھ سارا خوش رکھ دیا ہے اور آج میں نے پرتر لائے ہوئے تھے سارے اور بس ہم یہ ان کے دادا کے لئے کھنا بنا رہے ہیں فائنلی ایک روٹی بس پورے گھر میں یہی کھا رہے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ آپ لوگ خوش رہے ہیں جا رہے ہیں اس دعا کے ساتھ اللہ پاک آپ کو اپنا فضل فرمائے کرم فرمائے اللہ پاک ہم سب کے مغربت عطا فرمائے جو ہم لوگوں نے گناہ کی ہیں اللہ پاک ہمارے صحیرہ کبیرہ گناہ بار بار اس لئے کہتے ہیں شاید رمضان کا اس لئے مہینہ بھی ہے شاید اللہ پاک اس ٹائم انسان کے بہت زیادہ نزدیک اور دعا کی قبول ہوتا تھی ہر وقت دعا مغرب کے مغرب کریں اللہ پاک ہو سکتا ہے کہ ہمارے دعا قبول کر لے آمین اور پانچ وقت کی نماز وعدہ کرتے ہیں قرآن بھی پڑھتے رہے ہیں اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ہماری موجز ہے دنیا ہمیں بیچا گیا ہے عزب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا اور عزب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف یہ اور کس کس طریقے سے ہی پہنچا یہ تو آپ سب جانتے کہ اسلام کسی مشکل سے قائم ہوا ہے اور اللہ پاک آپ کو اپنے گھر کا دیدار نصیف فرمائے اور اللہ پاک کسی کے تفیل اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار نصیف فرمائے آمین میرا ویلوگ اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو لائک کر دینا اور اگر اس میں کوئی کمی بیش ہوئی تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے بتا دینا اور پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولئے گیا اللہ حافظ